دھونی اور یوراج سنگھ کو لے کر کئی طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر ہوتی رہتی ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یوراج کا کریئر جلدی ختم ہونے میں دھونی کا ہاتھ رہا تو کئی لوگوں نے یہ بھی ماننا کہ دھونی اور یوراج سچے دوست تھے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ دھونی کے کارن ہی یوراج کبھی بھارتے ٹیم کے کپتان نہیں بن پائے ان سبھی باتوں کے بیچ اب یوراج سنگھ نے دھونی کو لے کر بات کی ہے جس نے سرکھی آبٹور لی ہے یوراج نے دھونی کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ کو لے کر زوردار خلاصہ کیا ٹی آر ایس کلپس میں یووی نے دھونی کو لے کر بات کی اور ایک بات کا سیدھے طور پر خلاصہ کیا کہ میں اور دھونی دوست نہیں تھے چہٹ شو میں یووی نے کہا ہم قریبی دوست نہیں تھے ہم دوست تھے کرکیٹ کے کارن میں اس سے بلکل الگ تھا ہم یقیناً دوست نہیں تھے جب ہم ساتھ میں میدان پر ہوتے تھے تو دونوں مل کر سو پرتیشت دیتے تھے وہ کپتان تھا میں اوب کپتان تھا کچھ فیصلے جو وہ لیتا تھا وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتے تھے تو کچھ میرا فیصلہ اسے پسند نہیں آتا تھا یہ ہر ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے ٹیم کو آگے لے جانے کے لیے ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں یووی نے آگے کہا جب میں اپنے کریئر کے آخری دوڑ میں تھا تو میں نے اس سے اپنے کریئر کو لے کر پوچھا تھا وہ سمیں 2019 کے ورلڈ کپ کے پہلے کا تھا کمائی نے مجھے سیدھے طور پر بتا دیا تھا کہ مینجمنٹ آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے دھونی ہی ایسے تھے جنہوں نے مجھے ساف ساف بتا دیا تھا اس کی یہ بات مجھے اچھی لگی تب پھر میں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا تھا یوراج نے آگے بھی کہا کہ اب جب ملتے ہیں تو اچھے سے ملتے ہیں اس سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے یہ سب کھیل کا حصہ ہوتا ہے اور آخر میں آپ کو ٹیم کے لیے ہی سوچنا ہوتا ہے بتا دے کہ 2019 کے ورلڈ کپ میں یو بی کا چین نہیں ہوا تھا جس کے بعد یوراج سنگھ نے ریٹائرمنٹ کی خوشنا کر دی تھی چلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اس خبر پر اپنی رائے آپ لوگ ہمیں ضرور دیجئے گا